السلام علیکم میں ہوں سبیرا تو آج تو آپ کے لئے میں بہت مزے کی ریسپی لے کیا ہوں جو کہ کرسپی کرسپی سموسے آلو کے آج کل جیسا کہ ونٹر کا سیزن ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں اس میں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ہر گھر میں بنتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے لئے آج میں یہ ریسپی لاؤں آج اس میں دو تین چیزیں جو بہت خاص ہیں وہ سٹیپ بہت ہی خاص ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور بڑے دھیان سے یہ باتیں سن لیے تو چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیتے ہی ہیں دو کپ میدہ میدے کو چھان لینا ہے چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہ رہے اس لئے میں سٹیپ بہ سٹیپ چھان رہی ہوں اب اس میں میں ڈالوں گی نمک آدھی چمچ سے بھی کم اور ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں دونوں ہی ڈالے جا سکتے ہیں اب ان کو اچھی طرح کرتے ہیں مکس تاکہ نمک اور زیرہ اچھی طرح مکس ہو جائے تیسری چیز ہے وہ ہے اوائل اوائل لینا ہے چار چمچ لیکن اس کو ایک ہی ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے جیسے میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے یہ بہت ضروری اور اہم سٹیپ ہے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ نے اوائل کو اچھی طریقے سے میدے میں مکس کر دینا ہے جیسے میں ہاتھ سے کر رہی ہوں اسی طرح مکس کرنا ہے اب میں تھوڑا سا اور اوائل ڈالوں گی اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کروں گی جب میدے میں اوائل اچھے طرح مکس ہو جائے گا تو ہی جو ہیں سمو سے کرسپی بنتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہی تھی یہ خاص سٹیپ ہے اس کو اب نا اس طرح مسل مسل کے اچھی طرح ہاتھ سے اوائل کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر چیک کرنا ہے کہ اوائل ہم نے پورا صحیح سے ڈالا ہے کہ نہیں وہ کیسے چیک کریں گے وہ اس طرح ہم میدہ لیں گے اور مٹھی میں زور سے دمائیں گے اب مٹھی کھولیں یہ دیکھیں میں نے کھولی یہ کھول کے دیکھیں گے اگر تو یہ بکھر جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ اوائل کم ہے پھر تھوڑا سا اور ڈالتے لیکن چونکہ میرا اوائل بلکل ٹھیک رہا ہے تو اس لئے وہ بکھری نہیں اس ٹیپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب اس کے بعد نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور آٹے کو گھوننا ہے اس کا آٹا تھوڑا سخت گھونڈا جاتا ہے تو میں بھی گھونڈ دوں گی یہ میں نے گھونڈ لیا ہے اب ہلکا سا آئل ہاتھ پہ لگا کے اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے تو دوسری طرف ہم ایسا کرتے ہیں اس کا مکسٹر ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو آلو لے لیے اب ان کو میں میش کر رہی ہوں بہت زیادہ میشنی کرنا تھوڑا چھوڑنی ہے ہلکے ہلکے اس میں گھٹلیاں سی ہوں اب زیرہ ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں مسالے بھی سارے ڈال دوں گی اور جس میں یہ ڈال رہی ہوں میں سخہ دنیا ثابت ساتھ ہی میرچے ڈالی ہیں پسی ہوئی آدھی چمچ نمک بھی آدھا چمچ ڈالنا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہلتی ہلتی بھی بہت ضروری ہوتی ہے آلو میں ایک بہت دے خودپن ہوتا ہے تو ہلتی ڈالنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہڈھنیا نے لیا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس میں جو ایک اور بہت ضروری ہے وہ ہے کسوری مٹھی جو سموسوں میں ایک ٹیسٹ مزے کا آتا ہے وہ کسوری مٹھی سے آتا ہے وہ ڈال کے اب اس کو میکس کر لیتے ہیں یہ دکھیں آلو کی جو گھٹلیاں نظر آ رہی ہیں ان کو بلکل وہ میش نہیں کر دینا پوری طرح سے اب میں ہاتھ سے بھی ہلکے ہلکے مکس کر رہی ہوں تو یہ دیکھے ذرا پروپر ہو گیا ہے دوسری طرف ایک اور چیز ہے اس کی پیسٹ بنا لیں گے میدے کا اور پانی کا سموسوں کو بائنڈ کرنے کے لیے جس کے لیے دو چمچ میں دلیے اور تین چمچ کے قریب پانے ڈال کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہ ہمیں میدے کو وہ سموسوں کو بائنڈ کرنے کے کام آئے گا تو دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ایسا کرتے ہیں اس کو پیڑا لے لیں گے اتنے سائز کا یہ بہت چھوٹا نہیں ہوتا چھوٹے سے تھوڑا سا بڑا ہوگا اب اس کو ہم بیل لیتے ہیں خوشکہ لگا کے خوشکے کے طور پر بھی میں نے میدہ ہی use کیا ہے اب اس کو اچھے طرح بیلنا ہے ایک روٹی کی شکل میں دونوں سائٹوں سے آلکا آلکا خوشکہ لگا کے میں اس کو بیل رہی ہوں اور یہ اتنے سائز کی روٹی بنا لینی ہے اب یہاں پہ آتا ہے دوسرا سٹیپ وہ ہے ایک پین کو گرم کرنا ہے لو فلیم پہ جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں میں نے یہ جو بیلا تھا اس روٹی کو میں سیک لوں گی بلکل ہلکا سا ایک طرف سے ہلکا سا اور دوسری طرف سے ہلکا بہت زیادہ پکانی نہیں ہوتی بلکل ہلکی ہلکی کچھی کچھی جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کرنی ہے اب میں دوسری سائٹ پہ پلٹ دی ہے اب ادھر سے بھی ایک منٹ کے لیے آپ سمجھیں کہ اپنا اس کو کوک کریں گے اس سٹیج پہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دل کریں بس نکالیں اور سوموسے کی شیپ دیں یہ دیکھیں ایسی ہی بنانی آپ نے ہلکی ہلکی سی کچھی کچھی سی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوموسے کی شیپ بہت اچھی آئے گی اور وہ خراب نہیں ہوں گے ابھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو چلے اب ہی ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں شیپ دیتے ہیں سوموسے کی اس طرح میں نے رکھ لیا اور درمیان میں سے اس کو کاٹ دینا ہے چوری کی مدد سے یہ دو حصے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ایک اس طرح اور ایک کو نیچے پڑھا ہے اب ایک کو لے لیں گے ایک کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ایسے اس کو شیپ دینا ہے پہلے ایک سائٹ کو پکڑنا ہے اور اس پہ ہم وہ لگائیں گے میدے کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پانی کے ساتھ یہاں سے شروع کریں گے اور کورنر تک اس کی آدھی سائٹ پہ لگا کے اب دوسرے کورنر کو پہلے کورنر کے ساتھ ملانا ہے اور ایسے کر کے سارے سوموسے کو ملا دیں گے اب وہ جو بلکل ٹاپ والا کورنر اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پریس کریں گے تو سوموسے بلکل بھی نہیں کھلیں گے آپ آرام سے فرائی کر سکتے ہیں اب ہم اس طرح پکڑ کے اس میں فلنگ ڈال دیتے ہیں فلنگ میں اس میں ڈال دوں گے دو چمچ کے برابر جو ہے وہ ایک سوموسے نارمل سوموسے میں فلنگ چلی جاتی ہے اب ہم اس کے کورنر پہ بھی دوبارہ سے وہی والا پیسٹ لگا دیں گے میدہ والا اور پانی کا جو میکسٹر تھا اس طرح تاکہ سوموسے جو ہیں وہ اچھی طرح جڑ جائیں اور بلکل نہ کھلے اور اب ان دونوں کو ملا دیں اور اس کو بھی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر دیتے یہ دیکھیں لیجئے یہ سوموسے کی شیپ چیک کریں آپ پرفیکٹ آئی ہے اب یہ کہیں سے بھی لٹکاو آیا ڈھیلا نہیں لگا کیونکہ اس کو ہم نے سیکھ لیا تھا تبے پہ ہلکے ہلکا اس کیا ریزن یہی تھا اس کی پرفیکٹ شیپ آ جاتی ہے اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے دوسری سیٹ سے بھی دیکھ لیں اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتاؤں گی کہ فوک کی مدد سے اس کے کارنر کو بھی دبائیں یہ دبانے سے کیا ہوگا اور اچھے سے یہ بائنڈ ہو جائیں گے اب بلکل بھی نہیں کھلتے یہ اگر ہم نے پیسٹ نہ بھی لگایا ہو تو خالی صرف ہم فوک سے ہی کرتے تو بھی نہیں نکلنا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں ذرا جیسے کارنر کتنے اچھے اور پیارے لگ رہے ہیں اب میں یہ اس سیٹ سے بھی دیکھ لیں ایسی ہی بنا لیں اسی درہ میں نے بھی بنا لی ہیں اچھے دو کپ میدہ سے بارہ سمو سے بن گئے ہیں میڈیم سائز کے یہ دیکھیں تو چلے ہم ان کو فرائی کرتے ہیں کڑائی میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے جب تیل گرم ہو جائے تب اس میں سمو سے ڈال لیں بہت زیادہ نہیں ہے یہ کی وقت میں ڈال دے نا تو یہ میں نے چار ڈالے تھے اب یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گئے ان کی لوگ دے کے کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنے کرسپی کرسپی لگ رہے ہیں اب ان کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھ پرفیکٹ سمو سے بن کے ریڈی ہیں جیسے میں نے بنائے ہیں آپ نے اسی طرح ان کے جو سٹیپس میں نے بتائے ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے اور اسی طرح بنانے ہیں تو چلے جی پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ہم ملیں گی ایک اور نئی سی مزیددار ریسے پی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی